موسیقی اسلام علیکم ناظرین اس اپیسوڈ کے آغاز میں بمسی شدید غصے میں باہر آتا ہے اور اپنے تھیلے سے روٹی کا ٹکڑا نکال کر کھانے لگتا ہے تو وہ خاطر آلہ دیکھ لیتا ہے اور خوش ہو جاتا ہے کہ ترگد نے غداری نہیں کی بلکہ وہ ڈراما کر رہا تھا دوسری طرف امانتہ کا آدمی جس کا نام فرانسسکو تھا وہ لگتار عورتوں کی جاسوسی کر رہا تھا حلیمہ اسنیان اور چولپان سے کہتی ہے ہمیں ہر حال میں آج کالینوں کے نقشے مکمل کرنے ہوں گے تاکہ کل سے عورتیں اس پر کام کر سکیں اور آج میں نے تھوڑا جلدی واپس جانا ہے کیونکہ آج رات ہمارے قبیلے میں ایک دعویٰ تھے چولپان کہتی ہے اگر تم چاہو تو شام کو اسنیان کو ساتھ لے جانا اور رات کو مل کر نقشے تیار کر لینا میری طرف سے اسنیان کو خوش آمدید ہے اسنیان کہتی ہے میرے بابا کو اس بارے میں نہیں پتا اس لیے میں نہیں جا سکتی چولپان کہتی ہے بابا کو میں بتا دوں گی تم حلیمہ کے ساتھ چلی جانا کیونکہ یہ کام بہت ضروری ہے حلیمہ کہتی ہے تو ٹھیک ہے آج اسنیان فادون ہماری میمان بنیں گی کیا پتا کوئی دوسری طرف حجر تریان ارترول کو بتاتا ہے کہ جو سونا ہم نے تلاش کیا ہے وہ بہت زیادہ اور گہرہ ہے ہمیں جگہ کھدنے کے لیے مزید اوزاروں کی ضرورت ہے اس کے علاوہ ہمیں سونا نکال کر قریبی غار میں صاف کرنا ہوگا ارترول کہتا ہے جو آپ کو بہتر لگے وہ آپ کر لیں حجر تریان اور جو اوزار چاہیے وہ بزار سے جا کر خرید لیں پھر حجر تریان باہر نکل جاتا ہے اور بمسی ہستے ہوئے اندر داخل ہو جاتا ہے ارترول کہتا ہے او بمسی کیا بات ہے بمسی کہتا ہے میں ترگت کے پاس گیا تھا بھائی ایسا لگ رہا تھا کہ وہ سب کچھ ڈراما کر رہا تھا یہ دیکھیں اس نے میرے بیگ میں کیا ڈالا ہے حکیم آرتک وہ خط لے کر دیکھتا ہے اور پھر کہتا ہے یہ ایک خفیہ پیغام ہے بھائی لیکن مجھے یقین ہے اس آلے کی مدد سے اس کو پڑھنا آسان ہو جائے گا ارترول مسکراتے ہوئے کہتا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ میرا سپائی ہے یہ خط ہمارا شک دور کرے گا کہ سیمون ہی پادری یہیہ ہے یا نہیں دوسری طرف شام کے وقت چولپان کہتی ہے ہماری خواتین کافی تھک گئی ہیں اس لئے ہمیں ابھی چلنا چاہیے پھر حلیمہ سب خواتین سے مفاتب ہو کر کہتی ہے آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے ابھی واپس جانے کی تیاری کریں باقی کام ہم کل کریں گے اس کے بعد چولپان اماندہ کی دکان پر جاتی ہے اور مختلف قسم کی خوشبو چیک کرنے لگتی ہے اماندہ اسے مشورہ دیتی ہے کہ یہ والی خوشبو بہت اچھی ہے اتنے میں ارال بھی وہاں پہنچ جاتا ہے اور چولپان سے پوچھتا ہے یہاں کیا ہو رہا ہے خاتون چولپان کہتی ہے میں ایک خوشبو دون رہی ہوں جو آپ کو پسند آئے اتنے میں اسلیان اور حلیمہ بھی وہاں آ جاتی ہیں اسلیان کہتی ہے ہم واپس جانے کے لئے تیار ہیں آج رات میں حلیمہ خاتون کی میمان بننا چاہتی ہوں تاکہ ہم مل کر کالینوں کے نقشے تیار کر سکیں ارال کہتا ہے بلکل صحیح ہے تم جا سکتی ہو اب ہمارے دونوں قبیلے شراکت دار ہیں اور ہم ایک خاندان کی طرح ہیں پھر اسلیان اور حلیمہ وہاں سے چلی جاتی ہیں باتوحان ارال کو کہتا ہے یہ آپ نے کیا کیا صاحب ارال کہتا ہے اچھا ہے اگر اسلیان قائی قبیلے کے کافلے کے ساتھ ہوگی تو ہمارے اوپر کوئی شک نہیں کرے گا اتنے میں حاجہ تریان بزار میں پہنچ جاتا ہے چولپان اسے دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے اور کہتی ہے یہ ابھی تک زندہ ہے میں نے سوچا یہ مر گیا ہوگا ارال کہتا ہے اس کی زندگی میری مقروض ہے لیکن تم اسے کیسے جانتی ہو چولپان کہتی ہے حاجہ تریان سونے کے بارے میں کافی معلومات رکھتا ہے میرے بابا جب گورنر تھے دوسری طرف حکیم آرتک وہ خفیہ حد پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن پڑھ نہیں پا رہا تھا پھر وہ ارطرول کو کہتا ہے میں نے پہلی دفعہ اس طرح کی چیز دیکھی ہے لیکن مجھے یقین ہے کہ میں رات تک یہ پتہ لگا لوں گا ارطرول کہتا ہے میں ترگوت کے بارے میں پریشان ہوں اس نے لازمان یہ چھپ کر لیا ہوگا اس لئے ہمیں جل سے جل یہ خط اس تک پہچانا ہوگا تاکہ وہ اسے اصل جگہ تک رکھ سکے حکیم آرتک کہتا ہے آپ پریشان نہ ہوں میں اپنی پوری کوشش کروں گا پھر ارطرول وہاں سے چلا جاتا ہے باہر سیمون کا آدمی تاجر حسن کے روپ میں قبیلے میں آیا ہوا تھا اور نماز ادا کر رہا تھا اتنے میں ارطرول وہاں آ کر کہتا ہے اللہ آپ کی نمازیں قبول فرمائے آپ کا کاروبار کے ساتھ جا رہا ہے پیتروس کہتا ہے اچھا جا رہا ہے میں آج کی آمدن سے کافی مطمئن ہوں ہم نے اپنے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائی ہوئے طریقے سے آمدن حاصل کی ہے ارطرول کہتا ہے مجھے آپ جیسے تاجروں کو دیکھ کر خوشی ہوتی ہے جو حلال رزق کماتے ہیں پھر پیتروس کہتا ہے آپ سیمون کا دیان رکھنا وہ ہم مسلمانوں کے ساتھ اس لیے دوستی کرتا ہے تاکہ وہ اور زیادہ مضبوط ہو سکے وہ ایک دیتا ہے تو دس واپس لے لیتا ہے ارطرول کہتا ہے میں سلمان شاہ کا بیٹا ارطرول ہوں جو دشمنوں کو زمین کی گہرائی میں دفن کر دیتا ہوں اتنے میں قبیلے کی خواتین بزار سے واپس پہنچ جاتی ہیں اسلیان بھی ان کے ساتھ آئی تھی حلیمہ ارطرول کو بتاتی ہے اسلیان خاتون ہمارے ساتھ آئی ہے کیونکہ ہم نے مل کر کچھ ضروری کام کرنا ہے ارطرول کہتا ہے بہت اچھے آج رات ہم نے دعوت کا انتظام کیا ہوا ہے آپ خوش قسمت ہیں اسلیان خاتون اسلیان کہتی ہے میری مہمان نوازی کے لیے شکریہ ارطرول صاحب اسلحان کہتا ہے بہت اچھے آج رات ہم نے دعوت کا انتظام کیا ہوا ہے آپ خوش قسمت ہیں اسلحان خاتون اسلحان کہتی ہے میری مہمان نوازی کے لیے شکریہ ارترل صاحب رات کو ارال اپنی بیوی چولپان سے کہتا ہے میرے بابا نے ہمیشہ مجھ سے سکتہینو جیسا افسروق کیا ہے اور میری قدر نہیں کی ہے اب وہ صرف اسلحان اور آلیار کی بات سنتے ہیں چولپان کہتی ہے کل کا حملہ سب کچھ ٹھیک کر دے گا ارال کہتا ہے کل کے حملے کے بعد ارترل اپنی بیوی حلیمہ کو کھو دے گا اور میرا بابا پیاری بیٹی اسلحان کو کھو دے گا پھر اگلی باری آلیار کی ہوگی اس کے بعد میرا بابا صرف میری بات سنیں گے اور مجھ پر اعتماد کریں گے چولپان کہتی ہے اگر انہوں نے نہ کیا تو ارال کہتا ہے تو پھر ان کی باری ہوگی دوسری طرف آلیار اپنے سپائی کتوجہ سے پوچھتا ہے جس دن توکتمش صاحب خوت ہوئے تھے اس دن کونسی عورتیں خدمت پر تھیں سپائی کہتا ہے کافی سارے عورتیں تھی صاحب لیکن آئی بوک ان کی انچارج تھی آلیار پوچھتا ہے آئی بوک کہاں ہے سپائی کہتا ہے چولپان خاتون نے کسی کام پر بھیج دیا ہے کچھ عرصے سے وہ نظر نہیں آئی آلیار کھڑے ہوتے ہوئے کہتا ہے ہمیں اس عورت کو تلاش کرنا ہوگا کتوجہ کتوجہ کہتا ہے آپ پریشان نہ ہو وہ جہاں بھی ہو اسے میں ڈھونڈ کر نکال لوں گا دوسری طرف کائی قبیلے کے مرکزی خیمے میں دعوت شروع ہو جاتی ہے عرطرل سب سے کہتا ہے ہم نے بہت سی مشکلات کا سامنا کیا ہے لیکن اللہ کی مدد سے ہم نے اپنا رسک کما لیا ہے اور انشاءاللہ آگے ہمارے قبیلے کے لئے روشن دن آ رہے ہیں آپ کھانا شروع کریں پھر سب کھانا کھانے لگتے ہیں دوسری طرف حکیم عارتو خط پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن وہ کامیاب نہیں ہوتا اتنے میں درویش اسحاق اٹھ کر اس کے پاس آ کر کہتا ہے اگر آپ اجازت دیں تو میں پڑھنے کی کوشش کروں حکیم عارتو کہتا ہے اجازت ہے اسحاق درویش اسحاق خط دیکھ کر کہتا ہے یہ لاتینی زبان میں ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ ابو نکاش پہلے مہینے کی پہلی تاریخ کو چٹان کے پاس آئے گا حکیم عارتو خیران ہو کر پوچھتا ہے تم لاتینی زبان کیسے جانتے ہو اسحاق اسحاق کہتا ہے میرے شیخ ابن العربی یہ چاہتے تھے کہ میں یہ زبان سیکھوں انہوں نے کہا تھا کہ وقت آنے پر یہ کام آئے گی حکیم عارتو خوش ہو جاتے ہیں اور کہتا ہے بہت اچھے میرے شیخ دوسری طرف آترول کھانا کھانے کے بعد ایک موسیقی والے آدمی کو کہتا ہے شروع ہو جائیں اور ہماری روحوں کو تازہ کر دیں پھر وہ ایک گانا گانے لگتا ہے جس سے سب لطفندوز ہونے لگتے ہیں اس دوران حائمہ خاتون اسلیان کو کہتی ہے تمہاری شادی کا وقت آ گیا ہے بیٹی اسلیان کہتی ہے میں وحی کروں گی جیسا میرے بڑے کہیں گے حائمہ خاتون کہتی ہے لیکن تم ارادہ تو کرو اگر تمہارے دل میں کوئی بہادر شخص ہے تو راستہ خود بخود نکل آئیں گے پھر علیمہ کہتی ہے میری والدہ صحیح کہہ رہی ہے اسلیان خاتون تم ارادہ اچھا رکھو پھر اللہ تمہیں محبت کرنے والا ایک اچھا ساتھی دے گا تم ہمارے قبیلے سے کوئی بہادر دوننے کی کوشش کرو اتنے میں حکیم آرتک اور درویش وہاں پہنچ جاتے ہیں حکیم آرتک ارترل کو اشارہ کرتا ہے تو وہ اٹھ کر ساتھ والے خیمے میں چلا جاتا ہے وہاں جا کر حکیم آرتک ارترل کو بتاتا ہے کہ اسحاق خط پڑھنے میں کامیاب ہو گیا ہے سلطان کے میل میں جاسوس ہے جس کا نام ابو نکاش ہے سیمون ایک چٹان کے پاس اس سے ملاقات کرنے والا ہے ارترل کہتا ہے ہمیں اس جاسوس کی شنافت کرنا ہوگی پھر ارترل دار کو کہتا ہے یہ خط واپس درگو تک پہنچا دو اور دمرل کو کہو فوراں وہاں جائے اور چٹان کا اپ گرد سے جازہ لے پھر دوان وہاں جائے گا اور اس جاسوس کی شنافت کرے گا ورنہ نہ ہی ہم سلطان کو بچا سکیں گے اور نہ ہی دوسری طرح فلپس سیمون سے پوچھتا ہے ابو نکاش آپ سے ملاقات کر کے کیا پیشکش کرنے والا ہے سیمون کہتا ہے وہ کوئی پیشکش نہیں کرنے والا بلکہ وہ جو بھی کہے گا اس میں اس کا بھی فائدہ ضرور ہوگا اور ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارا اس میں کیا فائدہ ہے ہدنے میں ترگت وہاں آتا ہے سیمون ماریہ کو دیکھ کر کہتا ہے صرف ظاہری طور پر ہی دیکھ کر اعتماد نہیں کرنا چاہیے اسے پہلے اچھی طرح جان لینا چاہیے پھر ترگت چل کر ان کے پاس آ جاتا ہے ماریا اپنے ملازموں کو کہتی ہے ترگت کے لئے کچھ کھانے کو لاؤ پھر سیمون کہتا ہے تو ترگت سپائی اب تم ہم میں سے ہو وصولی کیسی رہی مجھے امید ہے کہ تمہارے لئے یہ مشکل نہیں تھی ترگت کہتا ہے بالکل مشکل نہیں تھی میں نے سونا فلپ کو دے دیا ہے سیمون کہتا ہے تم نے مجھے بتایا نہیں فلپ فلپ کہتا ہے مجھے بتانے کا وقت ہی نہیں ملا جناب سیمون پھر وہ دونوں اٹھ کر وہاں سے چلے جاتے ہیں پھر ماریا اور ترگت میز پر بیٹھ جاتے ہیں دوسری طرح حلیمہ سلطان اور اسلیان خاتون کالینوں کے نقشے تیار کرنے میں مصروف تھی اور دونوں مل کر مختلف ڈیزائن کے بارے میں بات چیت کرتی ہیں حلیمہ خاتون کہتی ہے مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے جب حلیمہ نے پہلی دفعہ کالینے بنانے کے کام میں سلیہ تھا مجھے اور سلجان کو بلکل سمجھ نہیں آئی تھی کہ کیسے حلیمہ نے نئے رنگ دریافت کر دیئے تھے پھر حلیمہ اٹھ کر ان کے پاس جاتی ہے اور ان کے ہاتھ چھوک کر کہتی ہے اللہ کبھی آپ کو ہم سے دور نہ کرے اتنے میں آترول اندر داخل ہوتا ہے اسلیان کہتی ہے آپ مجھے اجازت دیجئے کل ہم نے صبح صویرے اٹھنا ہے اس لئے مجھے جا کر سونا چاہیے شبہ خیر آترول اس سے پوچھتا ہے کہ کیا آپ نے اپنا کام کر لیا اسلیان خاتون اسلیان کہتی ہے حلیمہ سلطان کی مدد سے ہم نے بہت سارا کام مکمل کر لیا ہے پھر اسلیان نے شبہ خیر کے کر باہر نکل جاتی ہے اور حلیمہ اپنے بیٹے گھندوس کے پاس پیٹ جاتی ہے آترول اسے دیکھ کر مسکراتا ہے